اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین یہ ویڈیو خاص طور پر اسران خان کی گمزدگی کے حوالے سے سب سے اطلاعات تھی اور مختلف سوشل میڈیا پر دیکھا صحافی تھے سوشل میڈیا ایکٹیوز تھے زہرے بے شمار کراچی کی جو مسائل ہوتے تھے ان کے اوپر وہ آواز بننے رہتے تھے چاہے نالوں کے اوپر سے تجاوزات کا خاتمہ ہو یا اور بھی کراچی کے جو مسائلوں خاص طور پر اس پر ایک بڑی اور مصر آواز سمجھے جاتے ہیں وہ لیکن آج یعنی کہ گزشتہ رات جو چار بجے کے قریب ان کی اہلیا نے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے بتایا کہ رینجز کے اہلکار آئے اور بچوں کے سامنے ان کی مجودگی میں ان کو اٹھا کے لے گئے اب تفصیلات ساری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ایک ہائی کورٹ میں عدالتوں میں ریپورٹنگ کرنے کی وجہ سے یا وجہ سے بے شمار ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہم ریپورٹ کرتے ہیں اور ریپورٹ کرنے کے بعد جس طرح ملک میں مسائل چل رہے ہیں جس طرح جنگل کا قانون چل رہے ہیں جس طرح کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ شور مچانے والے ہوں لیکن جس نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے اور خاص طور پر اب جو الزمات آئید ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فورسز کے اوپر الزمات آئید کی جاتے ہیں کئی ایسے کیسز ہم ریپورٹ کرتے ہیں اس وقت بھی تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب سندھ ہائی کورٹ میں کیسز زیر سمات ہیں جن کی ہفتے میں ایک بار یا مہینی میں ایک بار سمات ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر تاریخ پر تاریخ پڑ جاتی ہے کئی ججز جو ہیں خاص طور پر اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں اور معاملات جب سمر رہے ہوتے ہیں سلج رہے ہوتے ہیں تحقیقات یا سراغ لگائے جانا ہوتا ہے یا جو جن کے پیارے لپتہ ہیں ان کے لوائکین یا ان کے ورسہ کو ایسا لگ رہا ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت انصاف ملے گا یا ریلیف ملے گا تو اس کے بعد پھر بینچ تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر معاملہ وہی رہ جاتا ہے میں تھوڑے سی ٹائم لوں کہ جسس نظر اکبر صاحب تھے اب ریٹائر ہو چکے ہیں سندھائی کورٹ سے ان کی پاس بینچ آیا تقریباً ایک مہنے کے اندر ساٹھ سے زائد جو ایک طویل عرصے سے شہری لاپتہ تھے جن کا ممکن بھی نہیں تھا کہ ان کا سراغ لگایا جا سکے گا وہ انہوں نے بازجاب کرائے پوری رپورٹ ہم نے ٹی وی پہ چلائی تھی یوٹیوب پہ میرے پاس ابھی بھی شاید لنک پہ موجود ہوگا کہ وہ انہوں نے بازجاب کرائے یعنی کہ یہاں پر ملک میں ایسا ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والا نہیں ہوتا آپ کو ٹیڑی انگلی کرنی پڑتی ہے انہوں نے ناصر پولیس کے افسران کو مطل کروایا ان کے خلاف مقدمہ درج کرائے کئیوں کو جیل بھیجنے کا احکمات جاری کیا اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ پیش رفت ہونا شروع ہی اور ایسی پیش رفت ہونا شروع ہی کہ جن لوگ کے گھر والے بیٹا بھائی شوہر یا کوئی بھی ان کا لپتہ تھا وہ بازجاب ہو کر واپس آیا اور کئی اور تھے جو ظاہرے ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی بینچ بھی تبدیل ہوئے اس کے بعد ورنہ ایسا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو بچے کچھ شہری ہیں وہ بازجاب ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر وہ بینچ تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد پھر ایسی صورتحال پیدا ہو گئے کہ اب تک کئی کیسے جو وہ سالہ سال سے التواہ کا شکار ہیں اور کسی قسم کی دادرسی نہیں ہو رہی اب ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے بارے میں آواز اٹھانا ان کی خبریں چلانا کئی ایسے ٹی وی چینل ہیں جو آج تک وہ ٹی وی چینل ہیں خبر ہی نہیں چلاتے یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ اٹھانے والے کون ہیں اور لاپتہ کرنے والے کون ہیں اور خبر اگر چلے گی تو اس کا اثر کیا ہوگا لیکن میں داد دیتا ہوں خاص طور پر بول ٹی وی اور کچھ اور ٹی وی چینل ہیں وہ خبر نشر کرتے ہیں لاپتہ فراد کی بازجابی سے متعلق ہم ہلکی سی بھی یہ خبر دیتے ہیں کہ لاپتہ ہوا شہری اس کے بعد ادارہ ترین نوٹس جاری کیے تو اس بات کی بھی بول ٹی وی خبر چلاتا ہے اور ہمیشہ خبر چلاتا ہے میں اس چیز کی ان کو داد دیتا ہوں باقی چینل جوہے معمولی سی خبر چلاتے ہیں بازہ بٹی کر چلاتے ہیں وہ اس معاملے کو بڑے پیمانے پر ہائلائٹ نہیں کرتے تو معاملہ یہ ہے کہ اب جس طرح ارسلان لاپتہ ہوئے اب اس کے بعد مجھ سمیت کئی ایسے صحافی ہیں جو روز جوہے عوام کے مسائل ریپورٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر جن کے الزمات اداروں کے خلاف ہوتے ہیں رینجز کے خلاف فورسز کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اب ان کو بھی خطرات لاکھ ہو گئے کہ آیا کس دن کس کی باری آ جائے کہ اس کو اٹھا کے کوئی لاپتہ کر دے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اگر کسی کے الفاظ آپ کو برے لگتے ہیں اس کی زبان بری لگتی ہے اس کا لہجہ برہ لگتا ہے یا اس کے خیالات اگر برے لگتے ہیں یا اس کی اگر انفلینس یا اس کی جو ہے وہ اگر کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو مثال کے طور پر اگر ارسلان ایم کیوم کو سپورٹ کرت یا اگر کوئی نون لیگ کو پیپس پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے تو کیا یہ صحافی کا یا ایک عام آدمی کا کوئی جرم تو نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے برا تو پولیس ہے ایف آئی ہے اور دیکھر کمانین موجود ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو لاپتہ کر دیں اور آپ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو تو اس ساری چیز سے جس طرح پہلے بھی لاپتہ لوگ جو ہے ان کے اہل خانہ اداروں سے ملک سے نفرت کرنے لگے ہیں یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے بارہ ہم ان چیزوں کو ریپورٹ کر چکے ہیں کہ لوگ اب بے حد نفرت کرتے ہیں لوگ یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں لوگ اب آہیں اور بددوائیں دیتے ہیں اس حد تک جو ہے وہ اس نحی تک معاملہ چلا گیا ہے اب جس طرح ارسلان کو اٹھایا گیا ہے تو اب ان کی فیملی ان کے بچے اور ان کی بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کیا وہ دعائیں دے رہے ہوں گے پاکستان کو یا کیا بچوں کے دماغ میں رینجز کی وردی کے بارے میں کیا خیال آ رہا ہوگا کیا رینجز اس طرح ہوتی ہے رینجز کو پولیس کی نسبت ہم سب یہاں دیکھتے ہیں کہ جا رینجز والے کھڑے ہوتا ہم سکون محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے ہمیں یہاں تحفظ ملے گا تحفظ سے ہمیں گزر کے جانا پڑے گا اور شہر جو ہے محفوظ ہاتھوں میں جہاں پولیس کھڑی ہو کئی بار پورے شہر ہی اس بات کی گواہی دیں گے کہ لو لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ اب روکیں گے اور کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑیں گے ایسے نہیں چھوڑیں گے تو یہ رینجز کی اوپر ٹرسٹ تھا ایسا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس طرح خدارہ اگر یہ لوگ جو سوچتے ہیں یا ان کو جو مشورے دیتے ہیں کہ شہرین کو اٹھا کے غائب کر دو یہ مشورے غلط ہیں یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں جو یہ نفرت ناقبر اطلافی نقصان دے گی ملک کو بھی دے گی اداروں کو بھی دے گی امام میں جو ہے وہ آپ کی درار پیدا کرے گی آپ سے جو محبت اور اخلاص ہے وہ دور ہو جائے گا ایمٹیوم سے تعلق ہے کسی سے بھی تعلق ہے اس سے کیا ہو رہا ہے آپ کو پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کے کسی قومی سلامتی کو نقصان پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا اگر کسی نے مصطفی عزیز آبادی یا کسی نے بھی اگر سپورٹ کر دی تو اس کا کیا مطلب ہے کیا برے ہو گئے اٹھا کے مار دیں اس کو پھینک دیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو تفصیلات ہیں جو ان کی اہل ہوں میں یہ چیز ریپورٹ بھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دس کے قریب رینجز اہلکار تھے جن میں تین سادہ کپڑوں میں تھے گھر میں داخل ہوئے اور سران کو بولا کہ تم ریاست کے خلاف بات کرتے ہو وہ کہتا رہا ہے کہ میں قانون کی پیروی کرنے والا شہری ہوں لیکن وہ اس کو ساتھ لے کے چلے گئے جو آہیشہ ارسلان ہے وہ کہتی ہے کہ کراچی کے علاقے جو کلفٹن سے جمعہ کے روز یعنی کہ گزہ ستہ روز شب چار بجے کے قریب جو رینجز جو اہلکار آئے اور اس کے بعد پھر ایک سماجی کارکون تھے زہرے ٹی وی چینلز میں انہوں نے کام کیا ہوئے اور مختلف ایشوز کے پر وہ بات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ساتھ لے گئے ان کی اہلی نے بتایا کہ چار بجے کے قریب جو ہے اس طرح وہ گھر پر مجود تھے دستک ہوئی اور اس کے بعد پھر رینجز اہلکار جو ہے وہ اسلے سے لیف سے اور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ سب کے چہروں پر سیاہ نکاب تھا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ ارسلان کو کہا کہ تم ریاست کے خلاف لکھتے ہو تم نے پریشان کر کے رکھا ہے اور پاکستان میں رہتے ہو اور یہاں رہ کر سب باتیں کرتے ہو یہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ بتا رہی ہیں اور مختلف جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں کو انہوں نے بتایا اور ویڈیو بھی خاص طور پر جاری کی انہوں نے ارسلان نے جواب دیا کہ وہ قانون کی پیروی کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے رینجز والوں نے ایک نہیں سنی اور ایشا کے مطابق جو اہلکار ہیں انہوں نے ارسلان کے موبائل فون لیے اور اس کے بعد بیٹی کا جو ہے فون ہے وہ بھی لیا اور پوچھا کے لائپ ٹاپ کہا ہے تو کہا کہ سلا تو نہیں ہے پھر ارسلان کو کہنے لگے کہ تم نے ایک کے فورٹی سیون ہونا جو کہ ارسلان کا ٹویٹر ہینڈل ایک کے فورٹی سیون کے نام سے مشہور ہے اور سب اس کو اس ٹویٹر ہینڈل سے بھی جانتے ہیں اور اس کے بعد ارسلان کو ساتھ نیچے لے گئے اور جہاں کمپاؤنڈ میں ایک جو ہے وہ گاڑی پجاروٹ ٹیپ کی گاڑی تھی اور وہاں سیویل ڈریس میں لوگ موجود تھے اور ان کو جو ہے وہ س ہاتھ لے کے چلے گئے تو یہ ان کا کہنا ہے کہ میں بار بار پوچھتی رہی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم رینجز کو رینجز والوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ بولتے ہیں ریاست کے خلاف بولتے ہیں اب ان کو ہم ڈیٹین کر رہے ہیں ڈیٹین کرنے کا جو 11 ڈبل ای ڈبل ای کا جو قانون تھا وہ ختم ہو چکا ہے یعنی کہ رینجز کو قانونی طور پر کوئی اختیار نہیں کہ کسی بھی شہری کو اٹھا کر نظر بند کر دے یا ان کے اس کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے رینجز کا کام قانون کے مطابق اب جو قانون ہے اور نوٹیفکیشن جو جاری ہوئے ہیں پولیس کی کسی بھی جرم میں اگر کوئی ملاویس ہے تو پولیس کی معاونت کر سکتی ہے رینجز از خود جو ہے وہ کوئی کام کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے لیکن اگر ڈیٹین بھی کیا ہے تو کس قانون کے تحرم دیٹین کیا ہے قانون جو ہم عدالتوں میں جو چیز آتی ہے وہ ہم ریپورٹ کرتے ہیں اس طرح کا تو کوئی اختیار نہیں رینجز کے پاس تو کس طرح جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے بارال ٹوٹ پر ہم دیکھتے ہیں کافی سرگرم تھے اور انہوں نے نہ صرف جو ایم کیوں کے جو رینڈمارک شہید ہو گئے تھے ان کے والد کی علالت کے حوالے سے لکھا بلکہ اور بھی کئی ایشیوز سے جن کے اوپر انہوں نے خیالات کا اظہار کیا خاص طور پر انہوں کے آخری ایک دو ٹوئٹ تھے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنوں تو اس پر بھی انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ خواہش یہ کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس ملک میں وہ ایک دن قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے تو اب اگر آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی خواہش کا اظہار کرنے والا اگر ریاست کے خلاف یا ریاست کا دشمن ہو گیا تو پھر اس ملکہ اللہ ہی حافظ ہے پھر پتہ نہیں کون ہیں جو ریاست کے حمدرد ہیں جو ریاست کو کہنے کے تو وہ ریاست کے حمدردی کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ریاست کے خلاف عوام ریاست کے خلاف جو عوام کے اوپر اس طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو اس طرح لاپتہ کر دیتے ہیں یہ تو پھر جنگل کے قانون سے اور کوئی بڑ پتہ کر دیتے ہیں تو بالحال خدارہ یہ چیزوں کو سمجھیں اس طرح نہ کریں کہ جس طرح اور کئی لوگ ہیں جو دنیا بھر میں ہمارے فورسز کے خلاف جو وہ ظاہر ہے جب اس طرح کی ایکٹیوٹی ہوتی تو وہ آواز اٹھاتے بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس طرح نہ اپنے شہریوں کو اپنے لوگوں کو اپنے خلاف کریں نہ ان کے بچوں کو ان کی بیوی بچوں اور گھر والوں کو اپنے خلاف کریں کوئی بھی اگر کسی کوئی چیز بری لگتی ہے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کے آپشن موجود ہیں ایسا کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہو ساتا کہ کہیں بھی آپ جائیں اور اس کے بعد پھر کسی کو اٹھا کر غیب کر دیں یہ معاملے جا کر آگے پاکستان کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے خرابی کا سبب بنیں گے یہ کسی کے فائدے میں یہ بات رہنے والی نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ ارسلان خان جو بازیاب ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے چل کر جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ رکھیں گے اس سلسلے میں مجھے دن میں یہ ویڈیو بنانی تھی لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے چیزوں سے اگاہ نہیں کر سکا امید ہے کہ اگر یہ کل تک بازیاب نہیں ہوتے تو ممکنا طور پر یہ سندھائی کوٹ میں ان کی گمشدگی کے درخواست دائر کی جائے گی لیکن اس سے پہلے ہمیں امید ہے کہ اداروں کو کچھ ہوش آئے گا کچھ اکل سے جس طرح لے گئے تھے اسی طرح ان کو بازیاب بھی کر دیں گے اللہ حافظ